غزبہ تبوک دے موقع تھے بڑا اکھا ٹائم سی صحابہ اکرام تھے بڑا اکھا اور کافرانی طرفوں لکھا فوجی اور صفائی میدان وچ موجود سن اور ادھر بڑے مارے حالات سن سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان سن بڑے پریشان سن آپ نے علامہ نبلایا نوکرہ کی بلایا اور بلا کے فرمایا بڑا اکھا ٹائم ہے تسی جارنے ہوں تندستی نہ زمانہ ہے اسرے پریشانی بڑی ہے مقابلے بچھ لکھا لوگا جڑے اسن مقابلے چاہے لہٰذا آؤ تو اپنا اپنا تعاون پیش کرو مالی امداد دےو چندہ دےو حضور گلہ پہ کرنے نالی سرکار دے چیرے تھے اداسی آئے ہے سارے صحابہ چونکہ بڑے پریشانا حضور جو جو گلہ کرنے جانے انہ نے یہ نظرہ چکنیاں جاڑی ہیں انہ میں چھدرت عثمان بیٹھے سن لوگ کے آنے اللہ نے نبی پریشان نہ ہو وہ سو اٹھ مال نہ پرے ہمیں دے سکے کتنے اٹھ سو اٹھ حضور نہ چہرائی کھل گیا جویں گلاب نہ پھل کھڑ ایسے تنگین اعلات امن پریشانی ہوئے اور امیدیں ہوئے بھی میں اپیلت کرانگا پتہ نہیں کوئی اٹھے گا نہیں اٹھے گا انہیں چک بندہ کھلو کے آکھے جی سو اٹھ میں دے سا ایمان نال دہ سو جڑا اپیل کر رہے ہیں اس نے چہرے تھے کتنی خوشی ہوئے گل میری سمجھا رہی حضور نے فرمایا بارک اللہ عثمان اللہ تیرے اتھانو کسے دنیا دار دہ سوالی نہ کرے تینو رب رحمتہ دہ حق دار بنائے تیرے تیرے رب برکتہ نازل فرمائے بڑی بیربانی بڑی تو عظیم خدمت کی تھی اللہ اکبر حضور تھوڑی دیر توقف فرمایا تیرے تھوڑی دیر ٹھیر کے حضور نے فرمایا مال کاٹے امداد کاٹے چندہ کاٹے اور بھی تے بندے بیٹھے ہونا اپنا اپنا حصہ پیش کرو سرکار دیا نگاما کسے کھڑا کھڑا ہون والے نو تلاش کر رہی ہیں سن لیکن کوئی بندہ نہیں کھلوتا سارے اندیا نظران چکیان تیرے پھر حضرت عثمان کھڑے ہو گئے آنے ناللہ نبی ایک سو نہیں دو سو کتنے اٹھ دیسا دو سو اٹھ دیسا غلے نے پرے مال نے پرے آہ گرامی قدر حاضرین و سامین سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آدھے چہرے تے مسکراہٹ آئی آپ خوش ہو گئے فرمایا بارک اللہ جزاک اللہ عثمان اللہ تینوں برکتاں دے میں تینوں رحمتاں دا فرمائے اللہ تینوں اس کی سیدہ سوالی نہ فرمائے تو بڑی عظیم خدمت کیتی ہیں اور بھی تے بندے بیٹھے ہو اپنی اپنی خدمت پیش کرو میرے آقا کریم مجمع دے اندر کھڑے ہو انوالے انو تلاش کر رہے ہیں سارے عدیاں نظران جھکیاں ہوئیں انو کیونکہ بڑے فقر دے حالات تنگ دستی دے حالات حسر دے حالات صحابہ اکرام نو سرکار بار بار کہہ رہے ہیں اور بھی کوئی بندہ اپنا تام ان پیش کریں اس غرض نال کہ عثمان نے تے حق ادا کی تے تری واری پھر عثمان کھڑے ہو گئے اللہ دے نبی ایک نہیں دو نہیں تن سو اٹھ جانن عثمان ابن افوان مفتی احمد یار خان نیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس روایت تبسرہ فرمایا ہے آپ کہہ دینے اس زمانے اور تنگ دستی دے حالات دے اندر حضرت عثمان نے نہ صرف تن سو اٹھ دیتے بلکہ آپ نے نیزے بھی دیتے تلواراں بھی دیتے بھالے بھی دیتے حتیٰ کہ مفتی صاحب لکھ دینے اس روایت دیتا کہ حضرت عثمان ابن افوان دے مال چوں اگر ایک فوجی نو جتی دا تسمہ می چائی دا سینہ تے اوہی حضرت عثمان نے مال چو خریدے آنگیا تے حضرت عثمان گھر گئے دو توڑے لے ایک دے اندر چاندی دے پیسے بھرے دوی دے اندر سونے دے پیسے بھرے ایک دے اندر دراہم تے دوے دے اندر دنانیر اتن سیڑھا لائیا تے کنیا دے رکھے سرکار دی بارگاچ لے آئے میرے آقا ممبر دے سامنے تشریف فرمان تے حضرت عثمان نے دوے گھٹو تے توڑے میرے آقا کریم دے سامنے آگے رکھ دیتے سرکار نے سیڑھا کھولیا ایک دے اندر چاندی والے پیسے تے دوے اندر سونے والے پیسے میرے آقا میرے مولا مدینے دے تاجدار نبیان دے سردار آپ اناویچ ہت پاپا کے سونے دے چاندی دے سکیانو ہتھوں تے پلٹ دے جاون نالکین دے جاون مادرہ عثمان نمامل بعد حضل یوم عثمان تو اتنا بڑا کم کیتا ہے اگر اس تو بات اس تو بات پوری زندگی وچھ کوئی بھی نیکی نہ کرے نا اجتبا تیری جنت جانے مصطفیٰ جانے تے توں جان شرمو حیاء کا پیکر شرمو حیاء کا پیکر وہ خلیفے پیمبر شرمو حیاء کا پیکر وہ خلیفے پیمبر رب سے عجب و لے کر یہ شان آ رہا ہے عثمان آ رہا ہے عثمان آ رہا ہے سارے بولو عثمان آ رہا ہے عثمان آ رہا ہے عثمان آ رہا ہے عثمان آ رہا ہے حضور مسجد نبی چھوٹے اجتھے جنت البقی نہ قبرستان اجتھے سرکار کھل گئے حضور نے سجد کھبے جگہ تکیتے تک کے فرمایا بڑی سونی جگہ ہے اگر لب جائے نہ تھے صحابہ نو سواریاں بنننی جڑی دکتے پریشانی یہاں ختم ہو جاسا آئے آئے پلازا بن جائے بہت بڑا پارکنگ نی جگہ نو میں پلازا فیلے بازار بن جائے کاروبار بلہ پارکنگ نو میں لوگاں دے گڑیاں دے پارکنگ دی جگہ نو میں اس کنا دکانہ ول کوئی نہیں جاندہ بازار مندی ہونی ہے کیونکہ پارکنگ دی جگہ دا انتظام نہیں میرے گرامی قدر حاضنین اس وقت دیاں سواریاں اٹھتے گھوڑے تے خچرتے گدے تے اجدیاں سواریاں کاراں تے بسانتے گڑیاں میرے آقا کریم نے فرمایا اگر اے جگہ مل جائے حویلی بنا دیتی جائے تے صحابہ کرام اپنیاں سواریاں بننن ارام نال مسجد جا کے نماز پڑھن تے عبادت کرن میرے گرامی قدر بھائی ہوتے دوست ہوتے بزرگو صحابہ کرام نال سرکار دیاں گلنا جارین پچھلی سب حضرت عثمان بیٹھے اوئین اچانک سرکار دی گل سنی تے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے نظرہ جھکا رہیاں تے گردن نیمی کر کے پرامو کر کے ٹور پہ آپ نے فرمایا عثمان کتھے جو لے آئیں عثمان کہن دینے اللہ دے نبی جیڑی جگہ توانو پسند آئیے میں بے کھڑ پہ جانا جیڑی جگہ توانو پسند آئیے میں بے کھڑ پہ جانا حضرت عثمان نیو جگہ وے کی اور ادا مالک تلاش کیتا تے ٹونڈنیا ٹونڈنیا مالک پہنچ گئے مہوں منگی رقم ادھے حوالے کر کے تے حضرت عثمان آئے تے سرکار علی مسجد نبی دین در صحابہ دی محفل میں بیٹھیں آپ نے فرمایا عثمان تک آئیں جگہ عثمان کہنے نے سونیا تکیاں تے اتھے جانیاں جتے سودے وازیاں کی تیا جاون میں تے جڑی جگہ توانوں پسند آئیے میں خرید آیا نہ رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بھو پسند ہم کو ہے وہ پسند جس کو ہے تو پسند شرم و حیاء کپ پیکر مل کے بھولو شرم و حیاء کپ پیکر وہ خلیفہ پیمبر رب سے عجب و لے کر یہ شان آ رہا ہے عثمان آ رہا ہے عثمان آ رہا ہے چار پنچ دن غیب رہے چمہ پنجہ دن آباد آئے سدھے سرکار کھل گئے کون حضرت عثمان حضور دے چہرے تے اداسی دے آثار بکھے حضرت بلال نے نیڑے آ کے آہن کے گالے سونا پریشان سرکار نے چہرے تے اہویں کوئی مندہ مندہ پیار لگنا کیا گالے تے حضرت بلال آنے میں کوئی پتہ نہیں سدھے چلے گئے حضرت عائشہ نے درباد دیتے آئے 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 امہ جی چہرے تے میں اداسی ہوں کیا آیا کے گالے تے حضرت عائشہ روکے کہن دی آنے عثمان میں کے دسان سرکار دو عالم تین دن دو کھانا نہیں تھا تین دن ہو گئے ساڑھے چلے وچ اگنی بنی تے باقی ازواج متعر دویں اے ہی آلے حضرت عثمان نے بوئے وچ کھلو کے دھاما مار کے رونا شروع کر دیتا رونے رونے گھر گئے اپنے گدام دا دروازہ کھولے آ دروازہ کھولے آ تے بہت سارا ساز اس زمان گھٹڑی دندر کٹھا کر کے سر درکھی گھٹڑی تے بدار چلیں گئے تے اتھے لوکانوں وچ پیسے جڑے ملے کریانیں دی دکان تو جا کے کھانے دیا چیزاں خریدیاں خردوں نوش دیا شیاں خریدیاں تے دل کردہ میں اپے پیڑے بڑا میرا دل کردہ میں اپے روٹیاں گھڑا میرا دل کردہ میں اپے ہانڈی بڑا حضرت آئشہ کے نیا نے میں اولے ہو گئی تے اسمان اندر آگئے تے میں پرتے دی اوٹ وچ چھپ کے پی وے کھا اسمان نے چلے وچ لکنیاں بالیاں پھر لکنیاں بالنیاں بالنیاں پھوکاں پیمارن میں دھوان نکل نکل کے اسمان دی داڑی بھی چونپیاں نکلے پیڑے بنائے روٹی گڑی روٹی بنائی اور روٹی بنانے بنانے تن چار واری حضرت اسمان دا حد جل گیا اسمان جنہ اٹھ کے پانی میں نہیں سی پیتا اوے کئیاں ملازمان دوچ رہن والا تناز نخر آج پلن والا آج روٹیاں پیپیا بنان روٹی بن گئی تے ہنڈیاں حضرت اسمان نے چل لیتے سجائی نمک پایا مرچ پایا ہنڈیاں بنائی دسترخان لائیا کھانا سجایا پھر رونے رونے سرکار دو عالم سید المرسلین بھی بارگا جائے آج کہنے نبی اللہ میرے بچے توڑے قدمات قربان جان میں چہرے تے خدا سی ویک گیاں میرے کل ریا نہیں گیا اللہ دے نبی کھانا تیار دسترخان لگے ذرا اکوری میربانی کرو آؤ نا تن تندور ہڈان دا بالن بابا غلام فرید کوٹ مٹھن والے تن تندور ہڈان دا بالن اسا آہی نال تپا یا بک 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 یا پیڑے کی تے اتن پلے تھن عشق دال یا تند دی ہانڈ من دا سال تے وچ لون س برد پا یا غلام فرید میں ساری تیری تے تین اج سمجھ یا 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 کھوڑ کوئی بندہ چھپ نہیں رنہ جائی نا سارے مول شرم حی یاد بیکر وہ خلیفہ پیمبر رب سے عجب وہ لے کر یہ شان آ رہا ہے عثمان آ رہا ہے عثمان مل کے بولو عثمان آ رہا ہے عثمان آ رہا ہے زنورین جو لقب ہے زنورین جو لقب ہے رتبوں کے وہ سبب ہے زنورین جو لقب ہے رتبوں کے وہ سبب ہے گھر دوہ دوہ را گھر نبی کا دوہ را گھر نبی کا وہ مہمان آ رہا ہے عثمان آ رہا ہے عثمان آ رہا ہے میاں صاحب کہنے مالا والے مالا والے سخی نہیں ہوں دے تے سخیاں مال نہیں ہوں دا آ او اتھے اتھے دوئی جہانی اے سخی کنگال نہیں ہوں دا بڑی ایمان افروز بات آپ کو سنانے جا رہا ہوں آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کے ایک بینک میں حضرت عثمان کا آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ موجود ہے سبحان اللہ بڑھو آج بھی ایک سعودی عربیہ کے بینک میں حضرت عثمان کا کرنٹ اکاؤنٹ موجود ہے اور مدینہ پاک کی مینسیپلٹی میں حضرت عثمان کے نام پہ آج بھی ایک جہداد ریجسٹرڈ ہے اور آج بھی میتک آنا حضرت عثمان نے آتے بجلی نہ بلوی آنا ہے پانی نہ بلوی حضرت عثمان نے آنا ہے میٹر لگیں حضرت عثمان نے آتے اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے بلکل قریب ایک عالی شان ہوتل تعمیر ہو رہا ہے ابھی بھی وہ انڈر کنسٹرکشن ہے اس کا نام ہے عثمان ابن افان ہوتل سبق بول گئے ہو میرے حال سبحان اللہ تو آڑے آپ سے میرے حال کمزور ہو گئے نہیں سبق یاد رکھ کرو مسجد نبوی کے قریب آج بھی ایک عالی شان ہوتل زیر تعمیر ہے اس کا نام عثمان ابن افان ہوتل ہے اے جڑی جہداد حضرت عثمان نے آج بھی موجود ہے مکہ سے جب مدینہ حضور صحابہ کو حجرت کر لے کے آئے حضور بھی آگئے غلام بھی آگئے مدینہ پاک مجھ پانی سارا کھاری سی ایک کوئی کھو سی پانی نہ مٹھا کھو جڑا ایک یہودی نی ملکیت سی جس ننا سی بیر روما اور بڑا ظالم سی پیسے دے پانی ویچن سی یہودیاں پرانا طریقہ ہے پانی میں پیسے نال ویچن پانی پیسے نال روٹی نہیں بیچارے تنگ دست فاقی انہیں مارے مکہ تو مدینہ آئے اوہ اتنے مہنگے پیسے نال پانی کڑے پاس خریدن احباب زیوکار صحابہ کرام میرے تتوارے نبی کریم دی بارگاہ جائے اور آکے شکایت کی تھی یا رسول اللہ بڑے پریشانہ یہودی بڑا زالے میں پیسے لے پانی دین میرے آقا کریم کئی دن تو پانی نہیں پیتا سرکار دے سرکار دے اونٹ خوشک نے صحابہ کرام دیا گلہ سونے سون دے جامن نال رون دے جامن میرے آقا کریم نے رون دے رون دے مسجد نبی دے ممبر دے جلوہ فرمایا اور نوکرہ نو سامنے بیٹھ نو فرمایا کیڑا میرا غلام جڑا کو خرید دے مصطفی ایت تھے بیٹھ بیٹھ انہوں جنت دی زمان دے گرنٹی دے حضرت عثمان میں بیٹھ سن سنیا دے سدھے چلے گئے یہودی دے کال اور انہوں جا کیا کیا میں تیرا کون خرید آیا دس نہ جن کتنے پیسے او ات پہلے تے انہیں انکار کیتا چونکہ بڑا منافق ہمارے ہنسی اپنے کون دی آمدن چون او پینی واری مکر گے آہدہ میں ویچ نہیں نہیں سریع انکار انہیں کیتا حضرت عثمان دے دل وچ خیال آیا چلو پورا نہیں ویچ دا دے ادہ دے ویچ دے مو مو بول جتنے پیسے کہنا میں تیرے دے دی دی حضرت عثمان انہیں آکھ میں سوچ کے دس اندر گیا انہیں مشورہ کیتا اور بار آکے انہیں اتنی بڑی رقم مطالبہ کیتا اتنی بڑی رقم مانگی مدے دل ویچ خیال سی کہ بڑے بڑے تاجر اتنے پیسے دے کہ ادہ کنوان نہیں خرین سکتے ادہ کنوان دا مطلب ایک دن پانی تون بھریں گا ایک دن پانی میں بھران گا انہیں آکے پینتی ہزار درم دے ادہ کنوان خرین لے حضرت اسمان گھر گئے اپنی بیوی نو فرمایا پینتی ہزار درم کڑ تھیلی چوب پیسے کڑے تے جا کے یہودی دے حوالے کر گیا ادہ کنوان میرا ہو گیا ادہ کنوان تیرا ایک دن پانی تون بھریں گا ایک دن پانی میں بھران گا اس نے ادہ کنوان اس گرز نال بھریں کہ جس دن اے خرید بیچے گا پانی زیادے پیسے آن بھریں گا لہذا میری تجارت پہلے نال زیادہ چمک جائے گی حضرت عثمان نے پانی دا پیالہ بھریا سرکار نے دروازے جو پانی دا پیالہ بھریا میرے آقا ماجرہ سمجھ سرکار کھڑے ہولی ہولی عثمان میرے آقا دے لیڑے آئے تے سرکار نے اپنے حد تھا نو بھڑایا کہ میں پیالہ پکڑ کے پانی پیما حضرت عثمان کہنے اللہ دے نبی اگر گستاخ نہ جانو نہ تے اج حد میرے ہونگے ہونٹ تو اڈے ہونگے آپ نے فرمایا پھر شرط عثمان کہ تُو غلام میں نبی تُو امتی میں داتا تُو نو کر میں آقا تُو غلام ہو گے غلام مید حق پیاد کرنا ہے زرا آ میرے سینے لگ میری شرط عثمان قیامت تے دن جدو لوگ پیاس وست ترس رہ ہونگے اس دن حد میرے ہونگے حوزے کسرت ہونگ تیرے ہونگے شرمو حیاء کا پیکر مل کے بولو شرمو حیاء کا پیکر وہ خلیفہ پیمبر رب سے عجب وہ لے کر یہ شان آ رہا ہے عثمان آ رہا ہے عثمان ہر لمحہ جو وفا دے ہر لمحہ جو وفا دے وفاؤں کی انتہا دے ہر لمحہ جو وفا دے وفاؤں کی انتہا دے تن من ودھن نبی کے قدموں پہ جو لٹا دے آقا بھی مسکر آ دیں پھر سب کو یہ بتا دیں دنیا میں اس کی جنت کا اعلان آ رہا ہے عثمان نے آ رہا ہے عثمان میاں صاحب گندے نے جے توں عاشق بننا لوڑے جے توں عاشق بننا لوڑے تے پلا پکڑ سجن دا جان منگے تے دیں شتا بھی تے سرفا کرینا تنے دا حضرت عثمان نے کونہ خرید لیا پنتی ہزار درم نہ تے حضور نے پانی پلا کے اعلان کیتا میرے دن سارے مدینہ لے انہوں اجازت مفتوچ پانی پر ہو صحابہ آگئے کونہ نے ارد گرد رش ہو گیا لوکاں اس دن نہ پانی پی لیا استعمال کر لیا دوئے دن نہ سٹاک کر لیا تے جدو دوئے دن آیا تے اوہ مکھیاں پہ ہمارنا سی دے کون لہوے پیسے ہیں نال پانی کوئی بندہ نہ آیا دو چار دن تے بڑا اسے انتظار کی تا تے جدو پنجوے دن اس کوئی نہ آیا نہ تے صدح حضرت عثمان نہ دروازہ کھڑ گا کے آنے میرے پانی کر کیا کی تہی اوہ جڑا پاکی رہنا ہے اوہ بھی چاہی کے رہی آپ نے فرمایا اوہ کتنے پیسے نہ دے آنے پینتی ہزار درم دے تے اوہی لیل ہے حضرت عثمان نے پینتی ہزار درم اور دیتے ستر ٹوٹل دے کے سارا کونہ خرید لیا آج بھی وہ کونہ مدینہ منورہ میں موجود ہے اور مجھے اللہ کریم نے اس کی زیارت کرنے کا شرف عطا کیا ہے بیرے رومہ حضرت عثمان کی ملکیت میں آج بھی ہے وہاں پہ باغ لگ گیا اتنا پانی سی اتنا پانی سی کہ سارے بوٹے سہراب ہوڑ لگ گئے پھر ترنیا ترنیا سلاتین مختلف بادشاہ مانے دور آئے پھر ترکانہ زمانہ آگیا اوہ آگئے بیرے رومہ تے انہا آگیا ہے اس نے ارد گرد باغ لادے ہو تے اے ساری جڑی جگہ ہے نا اے حضرت عثمان نے آتے ریجسٹرڈ کر دی حضرت عثمان نے آتے ترکانے اوہ جگہ ریجسٹرڈ کر دی اور پندرہ سو پنیاہ بوٹے آج بھی اس باغ بچ خجورہ نے موجوداً اور اتھے جڑے میٹر لگیں انہا نہ بل آج بھی حضرت عثمان نے آتے آئے تے جدو سعودی آئے صدقے جاوان انہا تک کہ ابھی بڑا مال آ رہے بڑے پیسے آ رہے اے حضرت عثمان نے آتے جہداد ریجسٹرڈ ہے تے انہا نے تھوڑے تھوڑے سارے پیسے جمع کیتے کٹھے کرنیا کرنیا اتنی رقم بڑ گئی ہے کہ مسجد نبوی نے نیڑے اونا جگہ خرید گئے تے انہا بہت بڑا ہٹل پہ بڑھانے اور اس نے آئے عثمان ابن وفاہ نہ ہٹلے اے اوہ لوگ نے جنہ نے اللہ کریم نوکرز آتا فرمایا منزل لذی اقرد اللہ قرداً حسنا فیضائفہو لہو عضافاً کسی عراو حضرت صدیق دا زمانہ مدینہ پاک دے اندر قہد آ گیا کھیتاں تے کھلیانہ دے اندر گردو خبار اڈن لگ گئیں غلہ تے اناج سارا مکیا لوگ بھوکتے پیاس کی وجہ تے مرن لگ گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا مثال ہو گیا تے صحابہ اکرام بڑے پریشاناً دوئے دن حضرت عثمان دا ایک ہزار غلے نال لدیا اٹھ مدینہ پاک دنر داخل ہونا سی تاجرانو پتا جلیا او سارے راتی کٹھے ہوں گئے انہا حضرت عثمان نو آکیا تیرا مال حال آیا نہیں غلے دا قافلہ دورے اسان تیری کنک ویکھی نہیں تیرا اناج ویکھیا نہیں ایتے بیٹھیاں بیٹھیاں ساڑے نال سودا گر آپ نے انہاں سارے انو کٹھا کر لیا آپ نے فرمایا دس سو کتنا مل دے ہوگے انہاں آکیاں ایک کلو پانچ روپے دے حساب نال بغیر تکیاں سودا گرنے آ جتنا تیرا غلہ آ رہے آئے سارے دا سارا سارا ایڈوانس تی نو ایتھ ہی کہتے پیسے دینے آ انہاں دا خیال سی اے آ جائے گا غلہ اسی پانچ روپے دے حساب نال غلہ خریدانگے جدو لوگانو لوڑ پویں گا تی بلیک وچ مہنگا بے چانگے حضرت عثمان نے اپنا سر ہلایا اور ہلا کے فرمایا پانچ روپے تھوڑے نے میرا مل اس دمی زیادہ لگ گیا انہاں کہا چل شیر پہ دینے آ ایتھے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں گل مکا کچھ ویکھیا نہیں سودا بغیر ویکھے سودا کرنے آ چنگا ہے یمندہ ہے سارا سارا گل کر ہے تھی ایڈوانس پیسے دینے آ آپ نے مسکرہ کے فرمایا پیسے تھوڑے میرا مل زیادہ لگ گیا ہے انہاں کہا چل ست روپے لیل ہے غن نہ بولیں ست روپے فی کلو دے حسابنا لیل ہے جتنا مال ہے سارا آپ نے مسکرہ کے فرمایا پیسے تھوڑے ان مل میرا زیادہ لگ گیا ہے انہاں کہا چل ٹھہر عثمان اسی مشورہ کر کے آ میں آ سارے تاجر ہول سیلر پار گئے انہاں مشورہ کی دا اندر آ کے آ دین چل اٹھ روپے لیل ہے غن نہ بولیں اساں بہت بڑی قیمت لائیے مال سارا سارا آپ نے فرمایا نہیں نہیں میرا مل زیادہ لگے آئے انہاں کیا کمال بنائیں جڑے تاجرن مدینہ شہر دے وہ سارے تھے تیرے گھر بیٹھے نے او گڑا تاجر جڑا ساڑے دو پہلے مل آگے در گیا ہے انہاں نو گل سمجھ نہ آئی حضرت عثمان دیاں پلکاتے آنسوں آگئے آپ نے فرمایا تو ساں پڑے آنے اللہ کریم فرمایا اللہ کریم فرمایا ہے اللہ کریم فرمایا ہے اللہ کریم فرمایا ہے اور تو ساں پڑے آنے قرآن کہندہ ہوئے کہ جڑا ایک دے وے گا میں انہوں ست سو عطا فرما مانگا اوئے میں اپنا سارا غلہ خدا دن آتے قربان کر چھوڑے آپ نے فرمایا مل میرا زیادہ لگتا ہے سبحان اللہ بولو لے یہ وہ حضرت عثمان ہیں جو کہتے ہیں مجھے تین چیزیں پسند ہیں اشباع الجیان بکھانو کھانا کھلانا کسوت العریان ننگیانو کپڑے بمانا و تلاوت القرآن اور قرآن باگ دی تلاوت کرنا پھر بولونا ہر لمحہ جو وفا دے وفاؤں کی انتہا دے تن من و دن نبی کے قدموں پہ جو لٹا دے آقا بھی مسکر آ دے پھر یہ بھی بتا دیں دنیا میں ان کی جنت کا اعلان آ رہا ہے عثمان آ رہا ہے عثمان آ رہا ہے عثمان آ رہا ہے عثمان آ رہا ہے